بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدرم کسان دوستو بہت سے کسان دوستوں کے مند میں سوال ہے کہ اس طفعہ کپاس کا ریٹ کیا رہنے والا ہے اور اس طفعہ جو ہے دوستوں کو پہلے یہ بتا دے چلیں کہ پچھلے سال کے نسبت حکومت نے بہت زیادہ کوشش کر کے جو تین اشاریہ نو ملین ایکٹر جو رکبے پر کپاس کاشت تھی پچھلے سال اس طفعہ اس کو بڑھا کر چار اشاریہ دو ملین ایکٹر پر جو ہے اس طفعہ کاشت ہوئی ہے کپاس تو کپاس کے کاشت کاروں کے ذہن میں ضرور سوال ہے کہ اس طفعہ ریٹ کیا رہنے والا ہے دیکھیں ابھی تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ریٹ اتنے بہتر نہیں ہے جتنے ہونے چاہیے پچھلے سال انہی دنوں میں جو ہے وہ ریٹ سے تقریباً ایک سو پندرہ سے بیس سنٹ کے درمیان موجود تھا جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی ریٹس بارہ تیرہ ہزار کے قریب تھے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو پچھلی دفعہ ڈالر کے ریٹ بہت کم تھے لیکن اس طفعہ ڈالر کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں تو اگر سنٹ سو سے کراس کر جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر یہاں جو ہے ریٹس بہت ہی زبردست بننے والے ہیں تو ابھی کچھ دن پہلے تقریباً پندرہ سے بیس دن پہلے سندھ میں نئی کپاس آنا سٹارٹ ہو گئی تھی اور وہاں اب جو ہے اچھی خاصی مقدار میں جو ہے وہ کپاس آ رہی ہے نئی کپاس اور اس کے ریٹس جو ہے وہ ساڑھے دس گیارہ ہزار ساڑھے گیارہ ہزار سے شروع ہوئے تھے سندھ میں وہ ابھی تک جو ہے وہ دس ہزار نو ہزار پانچ سو تک جو ہے وہ آ گئے ہیں لیکن کپاس جو اپنی پنجاب ہے اس میں حاصل پر میں ایک کپاس آئی تھی سات من تو وہاں پہ جو فروخت ہوئی تھی وہ تیرہ ہزار تین سو تیتیس روپے میں فروخت ہوئی تھی اسی طریقے سے میلسی میں ایک کپاس آئی ہے تقریباً آٹھ من آئی سے ایک دو دن پہلے آٹھ من جو ہے کپاس آئی ہے اور اس کے ریٹس تیرہ ہزار پانچ سو اکاون روپے جو ہے وہ اس میں فروخت ہوئی ہے اور یہ خریدار تھے ایم ڈی اے کارپوریشن انہوں نے بولی لگا کر تیرہ ہزار پانچ سو اکاون روپے میں وہ کپاس خریدی ہے تو نئی کپاس جو ہے تیرہ ہزار سے زائد ہے پرانی کپاس جو پنجاب میں ہے وہ نوہ ہزار چار پانچ سو تک ہے اس وقت تک تو نئی کپاس جو ہے اس کی کوالٹی ابھی بہتر ہے تو فیکٹریاں جو ہے بڑی دلچسپی لے رہی ہیں جو سندھ سے جو نئی کپاس آ رہی ہے اسی طریقے سے جو پنجاب میں اب آئے گی اس میں بھی شروع والے دنوں میں اچھی دلچسپی ظاہر کی جائے گی تو انشاءاللہ ریٹس جو ہے اس دفعہ اچھے رہنے کی توقع ہے دوسری طرف جو ہے ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ وہ بھی تھوڑی بہتر ہوئی ہے تین چار سا پوائنٹس کا اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا آج سے دو دن پہلے ایک دو دن پہلے تو جو ہے وہ بھی اگر بہتر ہو جاتی ہے اور سینٹ جو ہے وہ ایک سو پندرہ بیس کو کراس کر جاتا ہے تو پھر یہاں پر یقینی طور پر بارہ ہزار سے زائد ریٹس بن سکتے ہیں جب عام کا پاس بھی آئے گی تو یہ تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ کیا روخ اختیار کرتی ہے یہ آج کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر و اللہ حافظ